لو دوستو جیسا کہ ہم نے پچھلے اپیسوڈ میں دیکھا تھا کہ انسیسٹرز رویانگ نے شیفو کو اسپیشل پاوست دے کر اسے تھرڈ لیول کے ایمورٹی کا پاوست دے دیا تھا جس کے وزن جہاں پر شیفو کافی دا پاوست ہو چکا تھا لیکن اسی کے ساتھ ہم نے دیکھا تھا کہ کیسے شیفو نے ایمورٹل ورلڈ کی اوپر جو دار کلٹیویٹر اٹھیک کرنے کے لیے آئے تھے اس نے ایک کر کے بڑے آسانی سے ان سارے کے سارے ایمورٹل کلٹیویٹرز کو مارڈ ڈالا تھا تو اب آگے دو اس نیکس اپیسوڈ کی سرواد میں ہم انسیسٹرز جیانگ کو دیکھتے ہیں کیونکہ کہیں چاہ رہے تھے لیکن تبھی اچانک وہاں فرش شیفو دروازہ کھول کر اندر آتے ہوئے انسیسٹرز جیانگ سے کہنے لگتا ہے کہ انسیسٹرز جیانگ کو دیا تھا وہ لگ بھگ 99 ملین اسٹار کوئنز میں بکا ہے جس بات کو سننے کے بعد یہاں پر تو سیفو کافی خوص ہو رہا تھا لیکن تبھی انسیسٹرز جیانگ کہتا ہے کہ یہ ابھی بھی کافی نہیں ہے لینے کے بعد انسیسٹرز جیانگ وہاں کے ایک اسٹون کو سچو کر اس کا کوئلٹی کافی زیادہ انکریز کر دیتا ہے جو اسٹون اب وہ سیدھے شیفو کو دیتا ہے لیکن یہاں فرش شیفو اس اسٹون کو دیتا ہے انسیسٹرز جیانگ کو کہتا ہے کہ انسیسٹرز جیانگ آپ نے تو صرف اس ماموری سے اسٹون کو چھو کر اسے کافی ہائی لیول کا اسٹون بنا دیا سچ میں آپ تو کافی زیادہ لاز زباب ہو کے بعد اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ شیفو اس اسٹون کو آکشن نے بیش کر دو بارہ سے انسیسٹرز جیانگ کے پاس آ کر کہتا ہے کہ انسیسٹرز جیانگ آپ نے جو لائٹ اسٹون دیا تھا اسے ہم نے لگ بگ 500 ملین اسٹارز کوئنس میں بیچا ہے لیکن اسی کے ساتھ ہم یہاں پر انسیسٹرز جیانگ کو دیکھتے ہیں کیونکہ اسے کہتا ہے کہ یہ کافی زیادہ اچھا ہونے والا ہے اپنا کہنے کے بعد انسیسٹرز جیانگ اپنے اسپریچرز پاور کا استعمال کرتے ہوئے وہاں پر جتنے بھی زیادہ معمولی تریجرز یعنی کہ یہ اسٹون رکھے ہوئے تھے وہ انہیں اپنے اسٹونز جیر پاور کے مدد سے کافی ہائی لیور کی اسٹون میں کلٹیویٹ کر دیتا ہے جس کے بعد اگلی سن میں ہم دیکھتے ہیں کہ شیفو دوبارہ سے ان سارے کے سارے لائٹنگ اسٹونز کو بیچ کر آ رہا تھا لیکن اسی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر شیفو بہت تک خوش تھا کیونکہ اس کے ہر ایک اسٹون کی قیمت لگ بک ساسو آٹھ سو یہاں تک کہ نو سو ملین کے اوپر بیچے تھے جس ویسے یہاں پر شیفو تو کافی زیادہ خوش ہو چکا تھا اصل میں یہاں پر انسیسٹر زیانگ ابھی بھی اس چیز سے کافی زیادہ سنٹوست نہیں تھے اتنا کہنے کے بعد انسیسٹر زیانگ اپنے سپیوچل ایرڈجی سے آنسپانس کے چیزوں کو کھشنے لگتا ہے جس کے بعد ہمیں ایمورٹل ریجن فورسٹ کا سن دکھایا جاتا ہے جہاں پر ہم ایک پنچھی کو دیکھتے ہیں جس کا سنیرہ انڈا اچانکی ہوا میں اڑتے ہوئے وہاں سے چلا جاتا ہے اسے کے ساتھ اگلے سیل میں ہم ایک تالاب کی اندر ایک گولڈن فش کو دیکھتے ہیں چونکہ اچانک سے ہی پانے سے باہر آ چکا تھا جو دیکھتے ہیں وہاں پر کھرا ایک ایمورٹل کہنے لگتا ہے کہ میں نے اس پھلکل لگ بگ پانچ سو سال سے انتظار کیا ہے اتنا کہنے کے بعد وہ ایمورٹل اپنے نیٹ کو لے کر اس گولڈن فش کو پکننے کی کوشش کر لیکن تبھی اچانک وہ گولڈن فش بھی اس انڈے کے طرح ہوا میں اڑتا وہاں سے جانے لگا تھا جو دیکھ کر اب وہ فشمن بھی کافی تحیران ہوتے ہوئے سوچنے لگتا ہے کہ آنکر یہاں پر کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ ہمیں اس پیش کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر ہم کئی سارے لائٹنگ سٹونز کو دیکھتے ہیں جو کہ اصل میں یہاں پر انسیسٹر زیانگ کے وجہ سے اب تھیرے تھیرے وہ سارے چیزیں انسیسٹر زیانگ کے طرف کھیچے جا رہے تھے اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ اب یہاں پر انسیسٹر زیانگ نے کئی سارے سٹریجرز کو اپنے طرف اسپیلچر پاو سے کھیچی لیا تھا جو دیکھر وہاں پر کھڑا شیفو کہنے لگتا ہے کہ کہیں وہ یہ ڈریم تو نہیں دیکھ رہا کہنے کے بعد شیفو اپنے آپ کو ہی چھوٹی کارتا ہے لیکن پھر اسے یقین ہو جاتا ہے کہ یہ کوئی شپنا نہیں بلکہ یہ ایک حقیقت ہے اس کے ساتھ یہ دیکھ کر اسی فرسمجھ جاتا ہے کہ اس کا انسیسٹر کا ریفائننگ اسکن کافی جیادہ ہائی لیول کا ہے لیکن تبی انسیسٹر زیانگ ان سارے کے سارے تریجرز کو صرف دیتے ہوئے کہتا ہے کہ تم جلدی جا کر ان سبھی چیزوں کو آکسل میں بیچ کر آؤ جس کے بعد سین بدلتا ہے اور ہم کے وی آئی پی روم میں اس لیڈی کو دیکھتے ہیں کیونکہ یہ دیکھ کر کافی تحران ہو چکی تھی کیونکہ اصل میں انہیں بھی یہاں پر پتہ چل چکا تھا کہ انسیسٹر زیانگ کے پاس ریفائننگ کا کافی اچھا خاصا اسکل ہے کے وجہ سے وہ لوگ یہاں پر اس چیز کے اوپر کافی غصہ ہو رہے تھے اسے کے ساتھ وہ لوگ سوچ رہے تھے کہ انہیں آکے یہاں پر کیا کرنا چاہیے تب اس پر وہ لیڈی کہنے لگتی ہے کہ میں انسیسٹر زیانگ کو اپنا بنانا چاہتی ہوں لیکن تبھی اس کے ایسے باتوں کو سن کر اس کا سربنٹ کہنے لگتا ہے کہ مائی لیڈی یہ اب کیا کہہ رہی ہو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ وہ پرسن کتنے در پاورفل ہے اس نے اپنے اسپریشل پاور سے ایک پورے کی پورے اسٹار سپ کو ہی ڈسٹرائی کر دیا تھا اور اس کے علاوہ ایسا لگتا ہے کہ اسے اپنا بنانا یہ کافی زیادہ ہارڈ ورک ہوگا لیکن تب اس پروری کہتی ہے کہ اس کا چندہ اسے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ اسے اپنے طریقے سے اتنا پرائز دے کی کہ وہ اسے ریفیوز نہیں کر پائے گا اگلے سین میں ہمیں آکشن لوکیشن دکھایا جاتا ہے جہاں پر ہم اس لڑکی کو دیکھتے ہیں جس نے کئی سارے ٹریجز کو سیل کر کے کافی سارے پیسے اکھٹا کر لیے تھے اسی کے ساتھ یا وہ جل سجل ان سارے کے سارے پیشوں کو انسیسٹرائیوں کو دینے کے بارے میں سوچ رہی لیکن سبھی اچانک اس لڑکی کو احساس ہوتا ہے کہ وہاں پر تو کوئی اور بھی ہے پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ تو اصل میں وہیں لڑکی اور وہیں لڑکا ہے جسے دیکھ کر لکھی کہنے لگتی ہے کہ کیا تم اسے چھوڑانے کے لیے آئے ہو لیکن تم احساس سوچنا بھی مت جب تک میں چندہ ہوں تمہیں ایک کوئن بھی لے جانے نہیں دوں گی لیب اس کے ایسے باتوں کو سن کرو لڑی کہتی ہے کہ تم چندہ مت کرو میں یہاں ان پیسوں کے لیے نہیں پلکی میں تو اس کے لیے آئی ہوں پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہاں پر اینسٹر ززیانگ بھی آ چکے تھے اور اصل میں وہاں لڑکی اینسٹر ززیانگ کے بارے میں بات کر رہی تھی ساتھی والڑکی اب یہاں پر اینسٹر ززیانگ کو دیکھ کر کھینے لگتی ہے کہ میں نے سنا ہے کہ تمہارا ریفائننگ اس کل کافی زیادہ اچھا ہے اس لیے وہ چاہتی ہے کہ اب تم اس کے لیے کام کرو اور وہ اس کے حصے کا صرف 37 پرسن اسے دے گی تب اس بات کو سن کر اس کا سربلٹ اس لیڈی سے کہنے لگتا ہے کہ مائی لیڈی یہ تو آپ نے کوئی جادہ ہی کہہ دیا آپ اسے 30 پرسن دینے کی بات کرو یہ اسے ریفیوز نہیں کر پائے گا لیکن تب ہی اچانک اس لیڈی کے باتوں کو سن کر انسیسٹر زیانگ اپنا قدم اس کی طرف برانے لگے تھے جو دے کر اس سربلٹ کو لگتا ہے کہ ساید انسیسٹر زیانگ ان کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے آ رہا ہے جس کے ویسے وہ بھی انسیسٹر زیانگ کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے چلا جاتا ہے لیکن تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ انسیسٹر زیانگ اپنی گوڈ لیول پریشر کا استعمال کرتے ہوئے ان دونوں کو بیچ میں ہی روک دیتا ہے اسی کے ساتھ اب انہیں سمجھ میں آ چکا تھا کہ ان لوگوں نے انسیسٹر زیانگ کو بہت ہی کمزور سمجھ لیا تھا کیونکہ اب انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ انسیسٹر زیانگ کا پریشر پاور کتنا زیادہ پاورفول ہے لیکن اسی کے ساتھ ہم انسیسٹر زیانگ کو دیکھتے ہیں جو کہ انہیں دیکھ کر کہنے لگے تھے کہ تم لوگوں کا ایویلیٹی کافی دائی ویک ہے لیکن تم لوگوں کا آفر کافی زیادہ اچھا ہے لیکن اسی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر انسیسٹر زیانگ اصل میں ان دونوں کو ہی اپنے ساتھ سامل کرنے کی باتیں کر رہے جس بات کو سننے کے بعد وہ لیڈی بھی مان جاتی ہیں جو دیکھ کر انسیسٹر زیانگ اور لیڈی آپ پاس نے بات کری رہے تھے کہ تب یہ اچانک اس لیڈی کے سرمنٹ کو ایک میسل ملتا ہے جسے وہ لیڈی سنتی ہیں جہاں پر اسے پتا چلتا ہے کہ دارک فیری لینڈ نے ان کے ایمورٹر ریم کے اوپر اٹیک کر دیا ہے یہ بات سین بدلتا ہے اور ہمیں دارک فیری لینڈ کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر ہم اسی ایمورٹر پرشن کو دیکھتے ہیں کیونکہ اپنے انسیسٹر کے پاس آیا تھا اسے کے ساتھ ہی ان مرتیوں میں سے ایک آواز کہتا ہے کہ آخر تو یہاں پر اکیلے کیوں آئے ہو باقی سب کہا پر ہے لیکن تب اس بات کو سننے کے بعد وہ بندہ کہنے لگتا ہے کہ ہم لوگوں کے سارے کے سارے توستوں کو ایک پارفل کلٹیویٹر نے پہلے ہی مال ڈالا اور میں ہی صرف اکیلے بچ کر یہاں پر باہر آ پایا ہوں تب اس کے ایسے باتوں کو سن کر ان مرتیوں کے اندر سے تری پارفل کلٹیویٹرز باہر آتے ہیں یہاں پر بدلہ لینے کیلئے اس دارک فیری لینڈ سے بہر نکلنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن تب ہی اچانک انہیں ایک فورمیشن محسوس ہوتا ہے جس کی وجہ سے اب وہ یہاں سے آگے نکل نہیں پا رہے تھے حالانکہ وہ لوگ یہاں سے نکلنے کی کافی خوصص کر رہے تھے لیکن یہاں پر انہیں پتا چل جاتا ہے کہ یہاں پر کوئی پارفل کلٹیویٹر آ چکا ہے اس لئے ان میں سے ایک اولمن کہتا ہے کہ سینئر کیا ہم جان سکتے ہیں کہ آپ ہمیں یہاں سے جانے سے کیوں روک رہے ہوں آپ چاہے تو اپنے آپ کو یہاں پر سامنے لا سکیں تب ہی اچانک ان تینوں محسوس کو پتا چلتا ہے کہ ان کا بند وہاں پر مارا جا چکا ہے پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہاں پر ایک لیڈی آ جاتی ہے جس کا نام چاو فینگ ہوتا ہے وہ انہیں کہتے ہیں کہ میرے محسوس نے کہا ہے کہ میں تمہیں سے یہاں پر کسی کبھی بائی نہ جانے دوں مقین اب اس بات کو سن کر ان تینوں پارفل کلٹیویٹر کو بہتی غصہ آ جاتا ہے اور کہنے لگتے ہیں کہ اس کا مطلب آج تم ہمیں یہاں سے جانے دینے والے بلکل بھی نہیں ہوں جس بات کو سن کر ایک اول لیڈی کہنے لگتی ہے کہ تو فر ٹھیک ہے ہم نے جو دس ہزار تک ڈارک سول والا کلٹیویشن کیا ہے آج ہم اس کا استعمال کرنے والے کہنے کے بعد وہ تینوں اپنے ڈارک باور کا استعمال کرتے ہوئے بہت ہی عجیب طریقے تین کی ریچس کو سمن کرتے ہیں اور اسے کے ساتھ وہ ان کے پر اٹیک بھی کر دیا تھا لیکن تب ہی اشانک یہاں پر وہ لیڈی اپنے ڈھنڈر باور کا استعمال کرتے ہوئے ان کی ریچس کو تو ایک ہی جھٹکے میں وہی پر ڈسٹوئی کر دیتی ہیں اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اصل میں یہاں لیڈی بھی کچھ کم نہیں تھی یہ بھی ایک پارٹل ایمورٹل کلٹیوٹر ہوتے بعد سین بتلتا ہے اور ہم انسیسٹر زویانگ اور اس ریٹ لیڈی کو دیکھتے ہیں جو کہ اصل میں ڈارک فیری لینڈ کے نجدک آ چکے تھے لیکن یہاں پر انہیں پتہ چلتا ہے کہ ڈارک فیری لینڈ کو تو پہلے ہی کسی نے ڈسٹوئی کر دیا ہے اور یہ بات وہ لیڈی بھی انسیسٹر زویانگ کو بتاتے ہوئے کہتی ہے کہ اس ڈارک فیری لینڈ کو تو گنڈے پہلے ہی کسی نے ڈسٹوئی کر دیا ہے اسے کے ساتھ وہ لیڈی وہاں کے ٹھینڈر اور بہت ہی عجیب تر کے پاس کو دیکھ کر کافی ڈر رہی تھی وہ کہنے لگتی ہے کہ لگتا ہے کہ کسی پاورفول ایمورٹل کلٹیویٹر نے اس ڈارک فیری لینڈ کو ڈسٹوئی کر دیا لیکن تب اس کے ایسے باتوں کو سن کر انسیسٹر زویانگ اسے بتانے لگتے ہیں کہ کئی سارے پاورفول کلٹیویٹرز نے نہیں بلکہ ایک ہی کلٹیویٹر نے اس ڈارک فیری لینڈ کو ڈسٹوئی کیا ہے اتنا کہنے کے بعد انسیسٹر زویانگ اس ڈارک فیری لینڈ کے اندر سے کچھ اسپیشل پاور کو اپنے اندر ایفزوگ کر کے انہیں بتانے لگتا ہے کہ کسی نے یہاں پر نائن ٹیکنیکس کا استعمال کر پورے کیا پورے ڈارک فیری لینڈ کو ہی ڈسٹوئی کر دیا اس کے ساتھ اب انسیسٹر زویانگ بھی اس کے بارے میں جاننے کے لیے کفیدر ایکسائیڈٹ ہو چکے تھے اور اس لیے کے ساتھ یہ اپیسوڈ بھی یہی پر انڈر جاتا ہے اور اگر آپ کو میرا ایکسہ لگے تو پلیس چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا ملتے ہیں نیکس اپیسوڈ میں